السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب پاکستان کے سکوارڈ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے تمام ہی جو پلینگ کنٹریز ہیں جو ورلکپ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کچھ کموبش بیس ٹیمز اس بار پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ورلڈ کپ میں تمام نے اپنا ورلڈ کپ کا سکوارڈ اناؤنس کر دیا ہے مال سوائے پاکستان کی دی گریٹ سیلیکشن کمیٹی کے پتہ نہیں کیا کون سا مالہارہ ایسا ان کو سکوارڈ اناؤنس کرنا ہے بھائی یہی آپ کے اٹھالہ ہے اس میں سے آپ کو تین کٹ کرنا ہے ورس اپ ایک دیر اناؤنس کر دو بھائی یہ کیا طریقہ کیا ہے کیوں اس طریقے سے مطلب سب جگہ ایک ہے کہ لافنگ سٹوگ بنایا ہے بھائی پاکستان کرکٹ کو دس بار بات ہو چکی بیس بار بات ہو چکی آج دس آج کریں گے کل کریں گے پرسو کریں گے بھائی آج کا آپ نے کہا ہوا تھا کہ آفٹر فرسٹی ٹوئنٹی آئے آپ کا سکوارڈ اناؤنس ہو جائے گا اب لگتا ہے آپ کو یہ ہے کہ آپ سیکنٹی ٹوئنٹی آئے میں دیکھ لو وہ ایک میچ کی پرفارمنس سے کیا ہو جائے گا بتاؤ ایک میچ کی پرفارمنس سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کا سب کچھ ڈیسائیڈ ہے بٹ سٹل آپ اتنی کنفیوجن کا شکار ہو اور پھر کہتے ہو کہ وی آر ہیار ٹو ورلڈ کپ تو جب آپ اسکوارڈ کی سیلیکشن میں اتنی کنفیوجن کا شکار ہو بھائی تو پھر آپ کس طریقے سے مطلب آپ کی تیاری کیا ہے لوگوں کو ورلڈ کپ کا ہے کہ سکوارڈ اناؤس کرنے سے ایک سال پہلے تک بتا ہوتا ہے کہ یہ ٹیم ہماری ورلڈ کپ میں کھی لیکی ہمیں ورلڈ کپ میں ایک مہینہ بھی نہیں کچھ پندرہ بیس دن جسٹر رہ گئے ہیں ورلڈ کپ میں اور ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں ہے کہ کون کھیلے گا کون نہیں کھیلے گا اتنی انسیٹنیٹی میں پلیئر اس کو رکھا با ہے کہ آپ اسمان خان کے بارے میں کبھی کہتے ہو اس کو ورلڈ کپ کے سکار میں رکھنا ہے کبھی کہتے ہو نہیں رکھنا کبھی آپ آگا کے بارے میں کہتے ہو بھی اس کو رکھنا ہے کبھی کہتے ہو نہیں رکھنا حسن علی کے حوالے سے چلو آپ پلیئر ہو آپ نے اس کو ریلیز بھی کر دیا اس کے علاوہ آپ اتنے مسائل کے شکار ہو اتنے ڈاؤٹس ہیں آپ کے مائن میں تو کس طریقے سے ہم ہے کہ کہیں کہ یا وی آر پرپیر فور دو ورلڈ کپ اور وی آر پرپیر فور اگنس انڈیا وہ پورے ویل سیٹلڈ ہیں ان کے ٹیم میں میں تو بھائی بار بار یہی کہتی ہوں کہ ان کے ٹیم میں انڈیا کی ٹیم میں آپ کے جو شبنگل ہے اتنا ٹیلنٹی پلیئر ہے پرفارمنس بھی اچھی ہے اس کی آئی پیل میں اور آپ کا اشان کشن کے اچھی خر آئی پیل اس کا اچھا نہیں گیا بھائی اس کے لابے آپ کا رنکو سنگھ کی جگانی بنی تو ان کی ٹیم تو ویل سیٹلڈ بھائی ٹاپ سے بھی ٹاپر کی ٹیم ہے ان کی اور اسی طریقے سے باقی سارے ٹیم تھے وہ ایک عجیب طریقہ کا نام میں بتانی ہے ایریزر کر کے کچھ آسٹریلیا کا کوئی ابھی آئی پیل بھی کھیل رہے تھے موترم اور بڑی فنٹیسٹک پرفارمنس بھی تھی ہیں وہ بھی کھیل آئی پیل مطلب ان کے آسٹریلیان اسکار بھی شامل نہیں ہے سمیت نہیں ہے یہ نہیں وہ بھی نیکس لیول انہوں نے سب کیا ہوا ہے پہلے سے ان کی پرپیرشن ہے پہلے سے سب کچھ ان کا ڈن ہے اور ہم ورلک کف سے بیس پچیس دن پہلے بھی ہمیں نہیں معلوم کہ بھائی ہمارا کون سا سکوٹ کرے گا یا کون سا پلیر جائے گا تو کتنی انسیٹینٹی ہے اور اس کے باوجود بھی پھر ہم کیا ہی کریں بھائی انیویز اب یہی بات ہے کہ آج اناو سونا تھا اور اب کہا جارے کہ کل ہوگا اب آگا کو آپ دروپ کر دو گے کہ آگا کو جب آپ کو ڈروپ بھی کرنا تھا تو پھر آپ نے جسٹ ایک آئیلینڈ سیریز کے لئے اس کو کیوں دوبارہ ریٹین کیا تھا اور آئیلینڈ سیریز میں ایک بار بھی آپ نے اس کو چانس نہیں تھی اور اب آپ اس کو ڈروپ کر رہی تھی کیا کیا مینسٹ ہے بھائی کیا آپ کے فیوچر پلانس کا کیا حصہ ہے چلو آپ کو اب بولتے ہو کیپٹن ابھی آپ کا پوائنٹ ہوا ہے یا پوچ آپ کا ابھی سیلیکشن کمیٹی تو آپ کی ایک سال شہد ہونے والے ہیں پوائنٹ ہو چکی ہے یہ آپ کے بہابیہ صاحب ایک سال آنٹ ڈس مہینے ہو گئے ہوں گے مہترم جب سے سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہے تو پھر اس میں ہے کیا کیا آپ نے سوچ کے رکھا تھا کیا آپ کے یہ تھیں ورلڈ کپ کے لئے تیاری کریں ہیں ورلڈ کپ کے پلانس کا حصہ ہے فلا ہمارے پلانس کا حصہ ہے فلا ہمارے پلانس کا حصہ ہے پورے کوئی ہے کہ جتنے بھی تمام کے تمام کے بارے میں مہترم بہابیہ صاحب یہی فرماتے تھے کہ یہ ہمارے پلانس کا حصہ ہے وہ ہمارے پلانس کا حصہ ہے اب ایکچوال جب پلان آپ کا ہے یا ایکچوال جو آپ کے سکوارڈ اناؤنس کرنی کی ڈیٹ ہے وہ بھی نکل چکی ہے اس کے بعد کی ڈیو ڈیٹ بھی نکل چکی ہے سیلیو نوٹ اناؤنس سکوارڈ کم آن مین جسٹ اپ خیر یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ آگا کو ڈاپ کرو گے ارفان خان نیازی کو ڈاپ کرو گے اور پھر آپ حسن کو تو ایسی پیاب ریگریز کر چکے ہو اس کے علاوہ آپ کے تمام جو ہیں پندرہ وہ ہی رہیں گے اور ان کو آپ ٹرابلنگ ڈیزرڈ میں لگتو ہوں گے جو کے ساتھ ٹرابل نہیں کریں گے اور اسمان خان کے حوالے سے پہلے بات ہو رہی تھی بٹا اب ان کو بھی ریٹین کر لیا گیا ہے اور آپ کے جو سائم ایوب ہیں وہ بھی کھیل ہیں ہی ٹیم کا حصہ تو دیکھتے ہیں بھائی کس طریقے کی آپ کی بنتی ہے آزم خان کو بھی آپ لے کے جا رہے ہو کیونکہ آپ کو دی گریٹ مائٹی آئیریش کے آگے آپ کو جتا لیا ہے اس میں دس بولوں پر کچھ تیس رنز بنا کے اور وہ بھی مجھلہ باز ناٹ ریکوائیڈ کوئی بنا سکتا تھا اس طریقے کے رنز تو I mean I'm not saying کہ دس پر تیس کوئی بنا سکتا تھا اس کے مجھلے بڑی طرح نے اکنے بیٹی آئی پیش کھ گیا اس میں پرپارمنس کہ ہیا ہے بہت بہت ہی زوار نمیندیز pформنس ہے اس کو تو کھلا ہوگی اور تو وکہد کے پیچھے یا اس نے کھلا کیا ہے یا اس نے بلنڈر کی رہا ہے آیس ایکا کچھ بھی نظریہ رہا ہے وکے پیچھے رزوان ہی آپ کو ہونا چاہیے بات وہ بھی آپ نہیں کرو ورلڈ کپ میں آپ اپنی فرس چوائز کے ساتھ جاتے ہو not second choice and your first choice for the wicketkeeper is always should be Rizwan not Azzam not Tharis not anyone else بھئی کیا یہ کہا جائے ہم پھر صحیح طریقے سے سب کر لیں گے سب اورگنائز طریقے سے کر لیں گے پھر پاکستانی کیسے کلائیں گے پاکستانی کلانا بھی تو ہے پاکستانی شو بھی تو کرنا ہے ہم نے ہر ایک عمل سے anyways آپ آگا کو ہے کہ ڈروپ کر رہے ہو آپ نے پہلیس کر دیا ہے اور رفان بھی آپ کا ہے کہ رفان خانیازی بھی آپ کے کو ٹیم کا حیثہ نہیں ہوں گی اب دیکھتے ہیں اب کل ہماری ٹیم اناؤس ہوتی ہے کہ نہیں میں تو کہتی ہوں بس اب نہیں کرو فضول میں بیکار میں ٹیم اناؤس کرنی ہے جس دن میچ ہوگا پہلا یو ایس اے کے اگنس پہتا نہیں پچھ پانچ جون کو کلنا ہے ہمیں بس چار جون کو اناؤس کر دینا اسکار that's it what's a big deal in it ابھی تقنیقیاں تو آگے بھی نہ کرو اچھی بات ہے good going anyways آپ کے جو پی سی بی صاحب کے جو محسن اکنی صاحب ہیں آپ کے جو چیئرمن صاحب وہ ہے کہ انہوں نے انیسیسری جو ٹریویلز ہیں جو افیشیلز کے ٹریویلز ہیں ان پہ بین کر دیا ہے انہوں نے کہ بھئی یو ایس اے کے در ادر جو بھی پاکستان کے ٹیم جاتی تھی تو آپ کے افیشیلز کی بھی ایک بڑی تعداد ہے کے ساتھ سفر کرتی تھی تو اب وہ نہیں کرے گی اور اس پہ بینڈ لگ چکا ہے اور اچھی بات ہے بھئی بہت ہی اچھا آپ نے آپ کا یہ مووو ہے لیکن اس کافی زیادہ خیل یہ اس سے فضول خرچی ہے آپ کے جو ٹین ہے یا جو ہے کہ ریکوائیڈ بندے ہیں انہی کو آپ ٹریویل کراؤں یہ سارے افیشیلز کا کیا کام ہے فضول میں بیٹھ کے فیمیلی ٹریپ پہ نکل جاتے ہیں تو اٹھا گوڈ مووو ایڈ ریلی اپریشیئیٹ مہسن لکھوی صاحب اگر اس کے لئے انڈیا کے جو کوچ کے والے سے بھی بات چیز چل رہی تھی ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ آپ کے جو کاتن خمبیر صاحب ہیں وہ بھی انٹریکشن میں ہیں ریکی پانٹنگ کو بھی رکھا جا سکتا ہے آپ کے جو بی بی اس لکشمن ہیں شاہد ان کو بھی رکھا جا سکتا ہے بٹھا ہے کہ ریکی پانٹنگ کو رکھونا چاہ رہے تھے آپ کے بیسی سے آئے کے جو بھی افیشلز ہیں ریکی پانٹنگ نے ریفیوز کر دیا بکرز وہ اپنے فیاملی کے ساتھ ٹائم سپین کرنا چاہتے ہیں وی اللہ نو کہ ریکی پانٹنگ والسے بھی نہیں رہتے بکرز کچھ مطلب پر رائیوالری تو میں نہیں کہوں گی بات اوزی اس کو کچھ تھوڑی سی پرابلمز ہے انڈیا سے اور اس میں سرے فیرے سائٹنگ نے کے پانٹنگ سا بھی ہے تو ای تنک یہ ایک پرابلم ہے اوٹو خیل محترم آئی پیل کے کسی ٹیم کی کر رہے ہیں اس کی کوچنگ اگر آتو کر رہے ہیں بات انڈیا ٹیم کی کوچنگ وہ نہیں کریں گے اگر خیل وہ ایکسپ کر لے تو ای تنک یہ بہت اچھا ایک ہے کہ ڈیو بن جاتا شرما کا اور آپ کے جو اجید اگاکر آپ کے چیف سیلیکٹر ہیں اور اس کے بعد آپ کے لئے کی پانٹنگ تو بھائی ایک بڑا نام اور بہت ہی سوچ جو آزی مائنسیٹ ہے وہ سوچ بھی ہے کہ وہ پلیئرز میں ڈالتے تو بہت ہی اچھا ہوتا بہت خیل ہے انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپین کرنا چاہتے ہیں اور اب گوتم گمبیر سے بھی رابطے جاری ہیں بی سی سی آئی کے بات چیر چل رہی ہے اور ای تنک وہ بہت زیادہ سٹرونگ کنٹینڈر ہیں فور دس جوب خیل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گوتم گمبیر کا بھی ایک جو منٹر صاحبت ہو سکتے ہیں so that was it from this video اگر آپ میری ویڈیو پسر نئی ہو جو سے like کیجئے گا share it to friends and family and do subscribe to my channel for more such content اللہ حافظ take care